بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر عصد محمود ہے نئے بائرن ہونے والے بچے شیراز کو تو اب سب لوگ جانتے ہوں گے دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ ننہ منہ ویلوگر بہت زیادہ مشہور ہوگی چھا گیا یقین کریں اور فہمس ہونے کے بعد اس کی اوقات بدلنے کے بعد ہماری طرح اس کا دماغ نہیں بدلا دماغ خراب نہیں ہوا اور یہ ہے شیرازی ویلوگر والا بچہ I love you شیرازی بیٹا چھا گیا یقین کردی ایک دفعہ پھر پاکستانیوں کے بلکہ انسانیت کے پورے دل کے دنیا کے دل جیتا جا رہا ہے یہ بچہ اب کیونکہ اس کی انکم سٹیم بہت اچھی ہو گئی ہے کمانا شروع ہو گیا ہے پیسہ آ رہا ہے ما شاء اللہ سے اللہ تعالیٰ مزید اس بچے اور اس کی فیملی کے رزق میں اضافہ فرمائے تو اس نے کیا کیا ہے دوسرے ویلوگرز کی طرح پیسے کی نمود و نمائش کے بچائے سب سے پہلے اس نے کام اپنے گاؤں والوں کو غریب لوگوں کو راشن لے کے دیا ہے اتنا ننمہ سا دل اتنا بڑا کیسے ہو گیا ہے اتنے بڑے بڑے سیٹ بڑے بڑے امیر تیجوریوں والے تیجوریوں کے اوپر سونے والے اتنا بڑا دل نہیں رکھتے جتنا اس نننے شیرازی کا دل ہے اور پھر گلگت بلدستان کی لوگوں میں یہاں بھی ضرور منشن کروں گا کہ میں دوہزار دس گیارہ بارہ تین سال میں اس کردو میں رہا ہوں آپ یقین مانیں جتنے گلگت بلدستان کے لوگ ہیں اتنے سخی لوگ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے زکاة کا کونسپٹ میں نے پہلی مرتبہ وہاں پہ دیکھا ہے آپ یقین مانیں جب زکاة رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ بینک ہماری طرح بینک میں پیسے نہیں رکھتے اور سیٹیفیکیٹ دیکھ کر اپنی زکاة مائنس نہیں کرواتے بلکہ ان کے ہاں لازم میں جتنا بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے وہ ساری زکاة نکال کے اپنے غرباء کو دے دیتے ہیں اور ان کی دکانیں کھلی پڑی ہوتی ہیں بندہ جو اونر ہوتا ہے وہ کراچی بیٹھا ہوتا ہے پیچھے دکان سات پروس والے دکان والا چلا رہا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی غبر نہیں ہوتا باہر جو سردیوں میں یا گرمیوں میں ہم لوگ یہاں پہ کمبل یوز کرتے ہیں باہر لٹک رہے ہوتے ہیں دکانیں بند کر کے لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں ہماری طرح مسجدوں میں جتیاں چوری ہو جاتی ہیں لیکن وہاں پہ رات کو کمبل لٹکے کھڑے ہوتے دکانوں کے باہر کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی کی وہ چوری کر سکیں وہاں پہ آپ کو بھیک مانگنے والا بندہ نظر نہیں آئے گا آپ وہاں صدقہ ہاتھ میں لے کے گھوم پر رہے ہوں گے لیکن یقین مانے صدقہ خیرات دینے والا بندہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا غریب سے غریب بندہ ہوگا دل کا امیر ہوگا آپ جو چاہیں جو مانگیں اسے اگر اس کی بس میں ہوگا وہ آپ کو ضرور دے گا ایسے ہیں لوگ گلگت بلتستان کی اور مجھے پوری امید تھی کہ یہ بچہ بھی اپنے علاقے کا اپنے وطن کا اپنی برادری کا نام ضرور روشن کرے گا حالانکہ جب ایک ایسا انسان اتنے پیسے کمانا شروع کر دے اس میں سے اتنے سے پیسے نکالنا کوئی مسئلہ کی بات تو نہیں ہے یہ کوئی رئیس کرتا کوئی سیاستدان کرتا کوئی آنکر کوئی سنگر کرتا میں کبھی بھی ویڈیو نہ بناتا کیونکہ ان کے لئے یہ مشکل بات نہیں تھی یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے امیجن تو کریں چھ سات سال کا چھوٹا سا بچہ کتنی پیاری باتیں کرتا اس کے ساتھ چھوٹی سی مسکان بہن ہے یقین کریں پچاس ساٹھ ستر سال کا بورا آدمی جوان آدمی بھی اس کو دیکھتے ہوئے اس کا دل کرتا ہے میں اس کو دیکھتا جاؤں اس کا دل کتنا بڑا ہے سوچیں ذرا آگے سوچیں اس کو پرموٹ کرنے سے کیا ہوگا would you believe کہ پاکستان کے لئے کیا کر سکے گا یہ وطن کی نمائندی کس رنگ میں کرے گا کتنے لوگوں کے لئے کیا کرے گا یہ اگر اس کے بس میں آیا نا تو یقین مانے یہ گیگل بستستان ان کو اپنے علاقے کو انگلینڈ بنا دے گا کیوں کیونکہ یہ اپنی مٹی سے جڑا ہوا بچہ ہے یہ انسان یہی پہ پلا بڑا ہے اس کے پیچھے ایک پورا ویجن اس کے باپ کا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ چھوٹا سا بچہ اور اس کے باپ کا دل اس کی فیملی والی یہ جانتے ہیں کہ بجلی جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں کہ آٹے کا بھاؤ کتنا ہے کتنے ریٹ میں آٹا ملتا ہے جانتے ہیں کہ مسائل کیا ہوتے ہیں کنمنس ٹرانسپورٹ کی مشکلات کیا ہیں پہاڑ سے اوپر نیچے اترنا چڑھنا کیسے زیادہ برف پڑ جائے تو کیسے نیچے اترنا ہے گرمی کے دنوں میں کیا کرنا ہے سب جانتے ہیں اس لیے تو اپنے لوگوں کے لیے ساتھ جوڑا ہوا ہے ہمارے ہاں ایک پکنک ریزورٹ ہے گلگل بلتستان والی یقین مانے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مہینے گھرنے جاتے ہیں سردیوں میں رستے بلاک ہوتے ہیں تو ایک دفعہ پھر سے اس بچے نے یقین مانے دل جیتنی ہے آپ سب دوستوں سے التماز ہے کہ اس کو مزید پرموٹ کریں اور شہرت کی تمام حدیں پار کر دے یہ بچہ یہ ڈیزرف کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جہاں آپ بھی ضرور مینشن کرنا چاہوں گا یہ ہیں حافظ ابو بکر یہ بھی ڈیزرف کرتا ہے وہ بھی اسی طرح شہرت پائے اس کو بھی پیار ملنا چاہئے اس نے بھی پاکستان کا نام بہت روشن کی ہے اب ہر اس طرح کے بچے کے ساتھ حافظ ابو بکر کا ذکر بھی میں ضرور کروں گا حافظ ابو بکر کو بھی یقیناً آپ جانتے ہوں گے جس نے ایران میں ہونے والے حسن کرات میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور ایران کی تو کیا بات ہے خدا کی قسم ایران جیسا ہے ملک ہم مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ کوئی کرے نہ کرے گومنٹ تو ہماری سو رہی ہے ستو پی کے سو رہی ہے لیکن اس بچے کا بھی بڑا کمال ہے اور حافظ ابو بکر کے لیے بھی بہت نیک دعائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو یہ جو آنے والے بلوگرز ہیں یہ ہم سے آنے والے بعد میں یہ بچی ہیں یہ ہم سے چار ہاتھ آگے ہیں بلکہ سو ہاتھ آگے ہیں اچھے ہم سے ہم سے زیادہ قابل ہیں اللہ کریم ان کو اور زیادہ نوازیں یہ اپنے وطن کے لیے اچھے سے اچھے کام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ بھی ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اور آخر میں ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کے لیے خوش خبری ہے کہ میں نو دن کے لیے تھائی لینڈ سنگاپور اور ملیشیا کو ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں میری اپنی کمپنی ہے جو نیشنل اور انٹرنیشنل ٹور کرائے گی انشاءاللہ تعالی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کتنا خوبصورت ہے اگر آپ بھی مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پہلا ٹور اپریل کے اینڈ میں جا رہا ہے آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ فیملیز اور خواتین کے لیے خاصی ڈسکاؤنٹ موجود ہے خاص طور پر وہ لوگ جو ان ملکوں کو ایکسپلور کرنے کے ساتھ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے ضرور جائن کر سکتے ہیں اپنا ٹور بوک کرنے کے لیے 20 اپریل سے پہلے پہلے نمبر پر رابطہ کریں میری ٹیم آپ کو ضرور گائیڈ کرے گی اور ٹیم ملکوں کی سیر 9 دن کے لیے خراجات صرف 4 لاکھ اور 75 ہزار روپے بہت شکریہ